آج ستارہ نے اپنا سرپرائز بتا دیا کہ وہ ویلیج اپنی والدہ کے پاس گئی ہے اور اس کے ساتھ کی ساجد صاحب کو بھی کوسر کے پاس جانا ہے اور شاید کہ وہ کوسر کو بھی واپس لے کے سلام آباد آئیں امی کے ساتھ اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب لوگ امید کرتی ہوں کہ ٹھیک ٹھاک ہوں گے ستارہ حسین کا ولوگ آج کا بھی خوبصورت ولوگ تھا اور اس میں انہوں نے اپنی تمام تر تیاریاں دکھائیں جو کہ وہ سرپرائز رکھی ہوئی تھی کہ انہیں جانا ہے کہ وہ تیاری کر رہی ہے ایسا لگتا تھا کہ اپنی پوری فیملی کے ساتھ جائیں گی اور یقیناً وہاں پر جو انہیتا اور اس کے دو بچے ہیں ان کے ساتھ بھی وہ لے کے ان کو جائیں گی اور ہم یہی سوچ رہے تھے کہ شاید کہ وہ کراچی جائیں گی اور انیتا کو ویلیج میں چھوڑ دیں گی اور پھر اس کے بعد یہ ہفتہ جتنے کبھی سفر ہے وہ پھر واپسی کا ارادہ ہوگا اسلام آباد کیونکہ اس وقت ہے بچوں کی چھٹیاں اور اس موقع سے یہ فائدہ اٹھائیں گی لیکن یہ ہوا کہ آج ستارہ نے بتایا ہے کہ وہ ویلیج پہنچی ہے اپنی امی کے پاس اور جیسے کہ کہا جا رہا تھے کہ ابو نے سعودیہ جانا ہے تو ایسا لگتا ہے کہ ٹکٹ وغیرہ ہو چکی ہے کنپم تو پھر اب یہ ہفتہ بھر میں امی کو واپس لے کر آئیں گے اور ابو جان جو ہیں وہ چاچو یعنی کہ وہ پہنچیں گے سعودیہ جانے کے لیے اور اس کے ساتھ ہی کوسر کا بھی گھر وغیرہ دیکھا جا رہا تھا اسلام آباد میں تو یقیناً ایسا ہی لگتا ہے ستارہ کے بقول کہ وہ لے کر آئیں گے واپس تو کوسر کو کہ یہاں پر گھر کا معاملات حل کر لیے گئے ہیں تو ستارہ یحسین نے یہی بتایا کہ وہ تیاری کر رہی تھی اور وہ نکلی اپنے بچوں آئیت طیبہ اور مصطفیٰ کو چھوڑ کر رنیتہ اور اس کے بچوں کے پاس اور یہ بھی کہا کہ میں نے تاہرہ سسٹر سے بات کر لی ہے اور ٹیچرز وغیرہ سے بھی اور اب مصطفیٰ جائے گا پڑھنے کے لیے کیونکہ اس کو ٹیچر وغیرہ جانا ہوتا ہے اس کے ساتھ ہی وہ کھیلتا بھی ہے پربال وغیرہ کیڈ بھی وہاں بھی جانا ہوتا ہے تو ستارہ نے کہا کہ میں اپنی بچی صرف آیت کو لے کے جا رہی ہوں لیکن راستے ہی میں ستارہ کا دل گھبرانے لگا اور ستارہ نے واپس آئی آیت کو تو لے ہی ہوئی تھی تیبہ کو بھی تیار کیا اور اس وقت تیبہ کا جب وہ بات کر رہی تھی تو وہ بچی کی جو مضبوطی نظر آئی وہ اپنے آپ میں برداشت کرنے کی حد وہ اپنے ماں پر ہی گئی ہے کہ وہ بچی چاہ رہی تھی اپنے والدہ کے ساتھ جانا مگر وہ اپنی ماں کی بات پر راضی تھی اور چھپ تھی جب ستارہ نے کہا کہ میں تو روئی ہوں لیکن کیا تم نے مجھے نہیں بولا کہ امی مجھے لے چلے ایک بار بھی کہہ دیتی تو پھر میں تم کو لے کے جاتی جس پر اس بچی کی آنکھوں میں آسو تو آگئے مگر وہ بچی بلکل چھپ رہی اور مجھے اس بچی کی اس عدہ پہ بہت پیار آیا اور تھوڑا سا مجھے تکلیف بھی ہوئی کہ کیوں یہ کیا بات ہے جو وہ اس طرح کر رہی ہے کیوں اپنی ماں سے وہ کھل کے بات نہیں کرتی کیوں اپنے باپ سے کھل کے بات نہیں کرتی ہے کیا ایسی بات ہے ایسے تو وہ بچی ہمیں فرینڈی نظر آتی ہے ستارہ کے ساتھ بھی اپنے والد یعنی ساجی صاحب کے ساتھ بھی لیکن جب کوئی ایسی بات ہوتی ہے جس میں ماں اس کو کچھ کہتی ہے تو پھر وہ اس طرح کے کیوں برطاؤ کر رہی تھی جبکہ ہم نے دیکھا تھا کہ کل اس کو جو گیم لینے کا تھا اس میں بھی وہ اپنی ماں باپ سے زد کر رہی تھی لیکن پھر اس وقت کیوں بہرحال اس بچی کی آنکھوں میں آسو دیکھ کے تھوڑا سا رنجی تو ہوا لیکن بہرکیف بچی خوش ہو گئی اور پھر ستارہ لے کے چلی آیت کر تیبہ کو تو مجھے اس وقت ستارہ سے ایک بات ضرور کہنی ہے اور میں سمجھتی ہوں کہ اس وقت ستارہ کو یہ بات کہنی بھی چاہیے ہم لوگوں کو کسی کو بھی سمجھانے والے کو کہ ستارہ نے جو بچے کو چھوڑا ہے مصطفیٰ کو ایک ہفتے کے لیے ہی صحیح کسی وہاں پر ہے انیتا اور انیتا کا شہر ہے نینہ کے پاس اور یہ ہے کہ وہ بچہ ہے اور چاہے کوئی بھی کتنا ہی مطلب آپ کے لحاظ سے آپ اس کو اچھا سمجھ رہے ہوں انیتا کو صحیح سمجھ رہے ہوں لیکن بہرحال وہ اس کے شہر کا جو کنیکشن ہے وہ نینوں کے گھر سے ملتا ہے وہ نینوں کے گھر میں ہی رہتا ہے تو وہ اپنی بیوی کو کچھ بول بھی سکتا ہے بھٹکا بھی سکتا ہے یا اس کو نینوں بول سکتی ہے بھٹکا سکتی ہے اور وہ اپنی بیوی کو دباؤ کو دے سکتا ہے اور پھر یہ ہوگا کہ وہاں پر کوئی بھی نہیں ہے تو وہ خاتون جو انیتا نام کی ہیں وہ پورے گھر کا نقشہ دکھا سکتی ہے اس کو پورے گھر کی چیزیں بتا سکتی ہے کون سی چیز کہاں رکھی ہے پھر وہاں پر بچہ وہ ابھی اتنی عمر کا بھی نہیں ہے تیرہ سال کا بارہ تیرہ سال کا بچہ ہے تو اس کو اکیلہ چھوڑ دینا وہ پیچھے سے کیا کرے انیتا کسی بھروسہ نہیں کیا جا سکتا ہے ابھی تک تمام تر صورتحال ہم سب دیکھ رہے ہیں اس میں ہم نے یہی دیکھا ہے کہ ستارہ کو ہر ایک نے تکلیف پہنچائی ہے آج عائشہ یہ کہتی ہے نی عائشہ یعنی ڈیڈی کی ایکس وائف کہ یہ جو ڈیڈی ہے یہ ایسا خراب مردے کے عورت کو یوز کرتا ہے عورت کو یہ غلط باتیں کرتا ہے تو یہی عورت جو ہے اس کا سگے دونوں بھائیوں نے 30% نے جو مسٹر زی ہیں 30% نہیں بلکہ مسٹر زی ان کا نام ہے اور لشپم پشپم دونوں نے کس طریقہ سے ستارہ کو تکلیف دی تھی اور ستارہ پر بہتان لگائے ہیں سب کچھ کیا ہے ستارہ کی امی کو معاف نہیں کیا جا رہا ہے تو کیا وہ عورتیں نہیں ہیں کیا تو ستارہ یہ سب کچھ دیکھ رہی ہیں کہ ان کے معاملات میں کسی کے لب کشائی نہیں ہوتی نہیں عائشہ تک سے اپنی سوتن اب تو وہ خیر سوتن نکلائیں گی فاطمہ کیونکہ ایکس ہزوینڈ کی وائپ ہے لیکن بہرحال کچھ رشتہ تو ایسا رہا ہے کھیچت آنے کا اس کے باوجود وہ اس عورت کی طرف داری کرتی ہوئی نظر آتی ہیں کہ میں اب آئیوں تو وہ بدلیوی نظر آ رہی ہے کمزور ہو گئی ہے اور تم بہت اچھی ہو ٹھیک ہے ہم سمجھ سکتے ہیں کہ نہیں عائشہ اس وقت اپنا بھلا چاہ رہی ہے کیونکہ اس کو اپنا ہی بھلا چاہنا ہے اس نے اپنے بچے کو اپنے پاس نہیں رکھنا ہے اس نے بچے کو فاطمہ کے پاس ہی رکھنا اور فاطمہ کے پاس وہ اتنے سالوں سے پل رہا ہے تو اسے فاطمہ کے پاس ہی رہنا چاہیے نہ کہ وہاں پر نئی سوٹن جو بنی ہے سچھمیاں ان کے پاس رکھتے ہوئی دھرے گی عائشہ یہاں پر یہ مطمئن رہے گی تو یہ ہم سمجھتے ہیں کہ وہ اس وقت اپنے اپنے معاملات کو تے کر رہی ہے عائشہ اس وقت عائشہ کا بی بی کو کچھ نہیں بولنا اور فاطمہ کے لیے اچھے الفاظ بھی اس کرنا سمجھ سکتے ہیں کہ یہ جو ہے سب کچھ اس کا اپنی بھلائی کے لیے لیکن کیا ہم سوچیں کبھی اس کی بھلائی ستارہ اور اس کی امی سے ریلیٹڈ نہیں رہی ہے جہاں پر اس کا باپ تھا باپ کی تمام تر علاج مالجہ خیال رکھا جارہا تھا ان کو وہاں سے عقامے کی ادائی کی ستارہ نے کر کے بلایا تو کیا ستارہ کے لیے وہ اس طرح کی بات نہیں کر سکتی تھی نہیں اس نے ہمیشہ ستارہ کے خلاف بات کیا اور اپنے بھائیوں کو اس نے کچھ بھی نہیں کہا اپنی باوت جو ہے صدمہ اس کے پاس وہ بھی رہ کر خوشی خوشی بڑا اچھا سا ماحول ٹائم سپینڈ کر کے آئیے لیکن ادھر وہ پاتمہ کو اچھا کہتی ہے کیونکہ اس سے ادھر سمجھتی کہ میرا اپنا مطلب ہے لیکن ستارہ کی دفعہ اس کو کوئی اپنا مطلب نہیں ہوتا اپنا باپ کا مطلب نہیں ہوتا تو دو باتیں یہاں تو اسے اپنے باپ سے کوئی مطلب ہی نہیں ہے یا پھر ستارہ سے اس کو بغض ہے تو اگر ستارہ دیکھتی ہیں یہاں پر کہ لوگ کے پاس اس سے مطلب بھی ہوتا ہے جیسے کہ ہم نجوں کی بھی اس وقت بات کرتے چلے کہ نجوں کو بھی مطلب ہے لیکن نجوں بھی جب کام نکال لیتی ہے تو اپنے ہزبنٹ سے بھی ضلیل کرواتی ہے اس کے ساتھ ہی خود بھی کہتی ہے میں تو کچھ بھی نہیں کرتی ہوں لیتی ہوں ستارہ سے اس طرح کی باتیں کرتی ہوں یعنی کہ ستارہ دیکھ رہی ہیں کہ کوئی بھی اس سے مخلص نہیں ہے جو ان کا نمک کھاتا ہے وہ نمک حرامی کرتا ہے اور اس میں سبھی شامل اکبر فیملی بھی شامل ہے آج غلام کی فیملی بھی شامل ہے وقار کی ہم دیکھ سکتے ہیں علشبہ کو بھی دیکھ سکتے ہیں جو ملک کے باپ کاشف کی بیٹی ہیں یعنی ملک کاشف کو بھی دیکھ سکتے ہیں کوئی بھی آپ دیکھ لیں اٹھا کر این غین ستارہ حسین کا ریلیٹیو کوئی تو ستارہ سے مخلص ہو کسی نے تو ستارہ سے وفا کیوں کسی نے تو ستارہ کے ساتھ کچھ اچھا کیا اور اس کے بھلائی کے کام کیوں سب نے اس کے ساتھ برائی کیے تو پھر اس وقت ہی کیسے ہو سکتا ہے کہ انیتہ اور اس کا شوہر جو کہ رہتا ہے نینو کے پاس وہ لوگ کس طریقے سے ستارہ سے وفا کریں گے اور آپ ستارہ اپنے چھوٹے بارہ تیرہ سال کے بیٹے کو اکیلہ اس عورت کے ساتھ اور اس کے بچوں کے ساتھ چھوڑ کر آگئی ہیں وہ کچھ بھی الزام لگا سکتی ہے آپ کے بچے پر بھی اور اس کے علاوہ وہ آپ کے بچے کوئی بھی آپ کے گھر میں اپنے بلوا سکتی کوئی بھی بہانہ کر کے کھانا پینے اس کے ہاتھ میں کھانا وہ بنا رہی ہے وہ بچہ نہیں بناتا ہے اور بچہ تو پھر بچہ یہ اتنا کیسے وہ سمجھدار ہو جائے گا آپ نے اپنے بچے کو چھوڑا ہے اکیلہ ایک عورت کے پاس جو کہ دور پر ایکی کوئی عشتدار ہے اپنے دو بچوں کے ساتھ رہتی ہے آپ کے گھر میں آپ کو چاہیے تھا کہ آپ ان سب کو لے کے جاتی ہیں گاڑی میں اور وہ بھی اپنے ریلیٹیف سے مل لیتی اور آپ بھی اپنے سکون کے ساتھ اپنی والدہ کے ساتھ رہتی ایک ہفتہ اور پھر ساتھ میں آتی یہ مجھے بالکل بھی طریقہ کار سمجھ میں نہیں آیا ستارہ کا اور نہ ہی ساجد صاحب کا ساجد صاحب بھی پتنی کیسے باپ ہے کوئی بھی فیصلہ لگتا ہے وہ کرتے ہی نہیں ہیں سوائے کوسر کے معاملے میں اپنا ان کا فیصلہ ہوتا ہے کہ میں کوسر کے ساتھ یہ کروں گا یا یہ نہیں کروں گا باقی تو وہ لگتا ہے ان کا تو کچھ وہ شاید چاہتے ہی نہیں ہیں ان کی کوئی باپ والی کیفیت ہی نہیں ہے ان کی کہ وہ اپنی بیٹے کو بھی لے کے جاتے ہیں اور بلکہ انیتہ اور اس کے بچوں کو لے کے جاتے ہیں اور کسی پر بھروسہ نہیں کرتے تو زیادہ اچھا ہوتا ہم دعا کرتے کہ اللہ پاک ستارہ کے ساتھ کچھ برا نہ ہو اب پھر اور اس کے بچے کے ساتھ بھی وہ بچہ کیلہ ہے وہاں پر اس عورت کے ساتھ دعا گو ہے کہ اللہ حفاظت فرمائے اللہ کی حفاظت بہت بڑی ہوتی ہے لیکن میں ہی سمجھتی ہوں کہ ستارہ کا اس وقت کا یہ طریقہ کار صحیح نہیں تھا